اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدین اما بعد برادران اسلام نوجوان ساتھیو استقبل ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ افق زنا کی تحمت نعوذ باللہ ام الممینین پر لگائے گئی غزوہ بن المستلق کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی اپنے بیویوں کے درمیان قرآندازی کرتے جس کا نام نکلتا اپنے ساتھ لے جاتے اس غزوے کے موقع پر ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرے میں نکلا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھی واپسی کے وقت اتفاق ایسے ہوا کہ ام الممینین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لئے روانہ ہوتی ہیں لشکر سے الگ ہوتی ہیں واپس آتی ہیں ہاتھ گلے پر پڑھتا ہے تو دیکھا کہ ہار پہنی ہوئی تھی غائب ہے کھو گیا ہے ہار کی تلاش میں نکل گئی لشکر کوش کے لئے تیار تھا پالکی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہی تھی اٹھانے والے اس کو اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پالکی میں موجود نہیں ہیں اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس وقت عورتوں کی غذا بلکل معمولی تھی خلقے پھلکی غذا پر گزارہ کیا کرتے تھے اسی لئے اٹھانے والوں کو محسوس نہیں ہوا اندازہ نہیں کر پا ہے کہ ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پالکی میں موجود نہیں ہیں لشکر روانہ ہو جاتا ہے ادھر ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی لشکر کے جگہ پر پہنچتی ہیں تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے روانہ ہو چکا ہے ایک بطر پر لیڑ گئی یہ سوچ کر کہ پالکی جب اتاری جائے گی مجھے نہ پا کر یہ لوگ میری تلاش میں ضرور آئیں گے لیٹے ہوئی تھی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد چیزوں کی تلاش میں آیا کرتے تھے لشکر کی جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ پتھر پر کوئی انسان سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے قریب آئے ام الممنین کو پردہ نازل ہونے سے پہلے ہجاب کا حکم اترنے سے پہلے دیکھ چکے تھے انہا للہ و انہا علیہ راجعون ان کی زبان سے نکلا یہ الفاظ سن کر ام الممنین بیدار ہو جاتی ہیں اور اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتی ہیں صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی گفتگون نہیں کی کوئی لفظ اپنے زبان سے ادا نہیں کیا اونٹنی کو بٹھا دیا ام الممنین سوار ہو گئی اور اونٹنی کو لے کر چل پڑے لشکر آگے جا کر کسی اور مقام پر پڑاؤ کر چکا تھا وہر کا وقت تھا یہ لوگ پہنچتے ہیں منافقین نے اس مندر کو دیکھا تو اس کو ایک بڑا حادثہ بنا دیا تحمت لگائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری رئیس المنافقین منافقوں کے سردار پر آئید ہوتی عبداللہ ابن عبیع ابن سلول منافقوں کا سردار تھا اس نے بڑا کردار ادا کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ منافقین آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے جو الزام لگا رہے تھے وہ محسوس نہیں کر پائیں مدینہ واپس آگئے مدینہ سفر سے واپس آنے کے بعد بیمار ہو جاتی ہیں کئی دنوں پر کئی دنوں تک بسترے بستر پر تھی بیماری کی حالت میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے آپ کا ایک ہی سوال ہوتا کیفتی کم کہ اب طبیعت کیسی ہے حالت کیسی ہے صحت کیسی ہے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ جب بھی میں بیمار ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں شفقت کا معاملہ کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ میں بیماری میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ شفقت جو ہمیشہ حالت بیماری میں پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے ملا کرتی تھی وہ شفقت وہ نرمی کا معاملہ میں اس بیماری کی حالت میں نہیں پا رہی تھی محسوس نہیں کر رہی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے بارے میں منافق کیا گفتگو کر رہے کس قسم کا الزام انہوں نے مجھ پر لگایا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن رات کے وقت قضائے حاجت کے لئے میں اپنے گھر سے نکلی اس وقت تک ابھی گھر کے سامنے قضائے حاجت کے لئے بیت الخلا تعمیر نہیں کیے گئے تھے عموماً قضائے حاجت کے لئے لوگ گھروں سے دور شہر سے دور باہر نکل جایا کرتے تھے وہ فرماتی ہیں ام مستح ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نکلی قضائے حاجت کرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ اچانک ام مستح کو ٹھوکر لگتی ہے تو ٹھوکر لگنے کے بعد ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ یہ الفاظ تھے تعیسہ مستح کہ مستح برباد ہو جائے مستح خود ان کے لڑکے تھے ان کے بیٹے تھے بیٹے کے لئے اس قسم کے الفاظ ماں کی زبان سے ادا ہوتے دیکھ کر تعیسہ مستح کہ مستح برباد ہو جائے ام الممنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اتسبینا رجولا شہید بذرن کیا تم ایسے آدمی کو ایسے صحابی کو برا بلا کہتی ہو جو غزوے بدر میں شامل تھے غزوے بدر میں شریک تھے ایسے آدمی کو برا بلا کہتی ہو ام مستح عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات سننے کے بعد کہتی ہیں یا ہنٹا کہ اے عائشہ کیا تمہیں اطلاع نہیں کیا تمہیں پتا نہیں کہ ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیا کلام کیا ہے کیا گفتگو کی ہے کیا الزام لگایا ہے ام الممنین نے سوال کیا کہ میرے بارے میں لوگوں نے کیا گفتگو کی ہے کون سے الزام آید کیا کہا کہ لوگوں نے تمہارے بارے میں اس طرح کی تحمت لگائی ہے زنا کی ناؤذ باللہ الزام آید کیا ہے اور منافقین نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے الزام لگانے والوں میں ان کا ساتھ دینے والوں میں مستح بھی شامل ہیں مستح بھی ان کا ساتھ دینے والوں میں اور اس الزام کو سچا جاننے والوں میں شامل ہیں اسی لئے میں نے اس قسم کی بددعا کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور قال ذالک کیا لوگوں نے میرے بارے میں ایسے گفتگو کیے کیا ایسا کلام کیا ہے یہ الفاظ ادا کیے ہیں گھر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے میں اپنے ماباپ کے گھر جانا چاہتی ہوں دراصل وہ اس واقعے کی ماباپ کی طرف سے تحقیق کرنا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اپنے ماباپ کے گھر آئیں اور سوال کیا اپنے ماباپ سے کہ میرے بارہ میں لوگوں نے یہ کیسے گفتگو کی ہے کیسا الزام آئد کیا ہے ماباپ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی حاجت نہیں اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری پاکی ضرور نازل کرے گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے آئد کردہ الزام کو سن کر میں مسلسل روتے رہی آسوں بہاتے رہی آسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے مسلسل رات دن اور ایک اور رات دو راتیں ایک دن مسلسل میں روتی رہی میرے والدین نے یہ منظر دیکھا تم اس سے کہا کہ آئیشہ اگر ایسے ہی تم آسوں بہاتی رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسرتے رونے کی وجہ سے زیادہ آسوں بہانے کی وجہ سے تمہارا دل تمہارا کلیجہ کہیں شک نہ ہو جائے کہیں پھٹ نہ جائے تسلی دیتے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم گھر میں داخل ہوئے آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کر چکے تھے صحابہ سے رائے لے چکے تھے عسیمہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا عسیمہ ابن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کا مشورہ طلب کرنے پر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جانتے کہ آپ کے ازواج متحرات آپ کی بیویاں انتہائی پاک ہیں صحاب ہیں یہ غلط الزام ہے یہ غلط تحمد ہے جو ام الممنین پر آئیت کی گئی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہ اسے مشورہ کیا علی ابی طالب رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علی کو دیکھتے تھے کہ آپ اس معاملے کو لے کر اتنے پریشان ہے اتنے حیران ہے تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 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 نے آپ کے لئے عورتوں کو تنگ نہیں کیا ہے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے آپ اس واقعے سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کو چھوڑ کر کئی عورتیں آپ کی زوجیت میں آسکتے بری را سے آپ نے مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے گھر میں آتے تو اللہ کے نبی علیہ سلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاز سے فرمایا کہ یا عائشہ اگر تم پاک ہو گناہ سے ساو ہو تو اللہ تعالی تمہاری براعت یقینا وہی کے ذریعے معلوم کرائے گا اور اگر تم سے گناہ سرزد ہوا تو یاد رکھو جب بندہ گناہ کرتا گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو یقینا قبول کرتا ہے اس کے گناہ کو پاک کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں کیا بات آپ سے کہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیں نبی صلی اللہ علیہ کی اس بات کا ماں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ سے کیا گفتگو کر کیا کہوں اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا خود بیان کرتی ہیں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ لوگوں کے الزام کے بعد یہ چیز آپ کے دلوں میں گھر کر چکی ہے اگر میں اب یہ کہو کہ میں گناہ سے پاک ہو تو آپ کیا ہے حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں گناہ سے پاک ہو میرے رب کو اس کا علم ہے اگر میں اس کے باوجود گناہ کا اعتراف کر لو تو ایسی صورت میں تم مجھے گنے گار سمجھو گے میں اس وقت وہی بات کہوں گی جو یاقوب علیہ صلی اللہ سلام نے اپنے بیٹوں سی کہی تھی کہ اس موقع پر سبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اللہ تعالی یقیناً بہترین مدد کرنے والا ہے یہ کلمات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے ادا کی چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اللہ کے نبی علیہ سلام کے اوپر وہی نازل ہونے کی کیفیت تاری ہوئی اپنا چہرہ جواب دے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ سے پھیر لیتی ہیں اور ادھر اللہ تعالی آسمان سے وہی نازل کرتا ہے وہی اتارتا ہے آیات نازل ہوتی ہیں آیات اترنے کے بعد سب سے اللہ نے تمہیں گناہ سے پاک کر دیا اللہ نے آیتیں نازل کی ہے جس میں تمہاری برات تمہاری پاکے کا اللہ نے اعلان کیا ہے بشارت ہو خوش خبری ہو یہ باتیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ماں نے سنی تو آئیشہ سے کہا قوم الہ رسول اللہ کہ آئیشہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی کہتی ہے کہ اس مشکل موقع پر میری مدد کرنے والا میرا اللہ ہے میرا رب ہے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر نہیں وجا لاؤں گی اللہ کے علاوہ اس موقع پر کسی اور کی تعریف نہیں کروں گی اس کے بعد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا وَلَا شَأْنِ اَحْقَرُ فِي نَفْسِ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي يَا بِأَمَرٍ يُتْلَا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میری پاکی میری تحارت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالی کوئی خواب دکھا دے گا جس میں میری براد میری پاکی کے بارے میں اللہ تعالی خواب کے ذریعے خبر دے گا خواب کے ذریعے اطلاع دے گا ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی قرآن کی آیتیں نادل ہوتی ہیں کس صحابہ بھی منافقین کے ساتھ دینے والوں میں تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ اتالا حمنا بنت جہش رضی اللہ اتالا انہا اور مستا ابن اساسا ابن اساسا ابو بکر کے رشتدار ان کی کفالت کرنے والے ان کا سارا خرچ اٹھانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ اتالا انہو تھے الزام لگانے والوں کا جب ساتھ دیا مستا نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ اتالا انہو نے کہا کہ آج کے بعد میں جو خرچ انہیں دیا کرتا تھا یہ خرچ ہرگز نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائے کہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے الزامات لگانے کے بعد اگرچہ ان لوگوں نے الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے بخیلی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے یہ آیات کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ سنتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر میرے خطاؤں کو بخش دے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی ان کا ماہانہ خرش بند نہیں کروں گا کبھی کٹوتی نہیں کروں گا کبھی نہیں رکوں گا میرے محترم ان پر حد جاری کی گئی اسی کوڑے لگائے گئے در اصل کوڑے لگائے جاتے ہیں حد دنیا میں جاری کی جاتی ہے گناہ سے پاک کرنے کے لئے جو صحابہ منافقین کا ساتھ دے رہے تھے حد جاری کرنے کے بعد گویا کہ اپنے گناہ سے وہ پاک ہو گئے اللہ نے حد جاری کرنے کے ذریعے ان کو ان کے گناہ سے پاک کر دیا صاف کر دیا لیکن رئیس المنافقین منافقوں کے سردار پر کوئی حد جاری نہیں کی گئی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دنیا میں اگرچہ یہ انسان حد سے بچ گیا کھوڑوں سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اللہ تعالی کے پاس اس کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی پاکی کے بارے اللہ تعالی نے جو آیات اتاری ہیں اس کے بعد اگر کوئی انسان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر تحمت لگاتا ہے گالی دیتا ہے برا بلا کہتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان کافر ہے وہ انسان کافر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا آپ اندازہ لگائے کہ آج دور حاضر میں شیعہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو برا بلا کہتے ہیں بلکہ جشن مناتے ہیں یہ کہہ کر آئیشہ فنر کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جہنم نوض باللہ جس کا یہ عقیدہ ہو جس کا اے ایمان کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ام المومنین کو برابلا کہنے والا گالے دینے والا جہنم کہنے والا یقینا مسلمان نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی ایسے شخص کو کبھی مائی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا میرے محترم مسلمان دوست اس واقعے سے کئی اور فوائد کئی اور مسائل علماء کرام نے بیان کی یہ فوائد یہ مسائل انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر اللہ تعالی زندہ رکھے موت توحید اور ایمان پر موت تعالی فرمائے خسن خاتمہ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم